ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ تھے جن کے پاس ہزاروں بچے علم دین حاصل کرنے کے لئے آتے تھے ایک دفعہ ایک بچے اپنی تعلیم مکمل کر کے جب اپنے وطن واپس جانے لگا تو اس بزرگ عالم دین نے اسے بلایا اور کہا ایک بات بتاؤ کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتے ہیں تو اس طالب علم نے ہس کر جواب دیا کہ حضرت شیطان کہاں نہیں ہوتے شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تم اللہ کے قریب جانے لگو اللہ تعالی سے دوستی لگانی چاہو اور شیطان تمہیں ورگلائے تم کو بیکائے تو تم کیا کروگے تو اس طالب علم نے کہا حضرت میں اس کا مقابلہ کروں گا تو اس بزرگ نے کہا کہ فرض کرو کہ تم نے شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور وہ باغ بھی گیا پھر تم نے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کی اللہ سے دوستی بنانے کی کوشش کی اور پھر سے شیطان نے آ کر تم کو بیکائے روک دیا پھر تم کیا کروگے تو اس طالب علم نے کہا کہ میں پھر مقابلہ کروں گا تو اس بزرگ نے کہا اچھا مان لیا کہ تم نے دوسری دفعہ بھی اس کو بھگا دیا لیکن اگر وہ تیسری دفعہ بھی تم پر حملہ آور ہوا اس نے تمہیں اللہ کے قریب جانے سے روک لیا تو پھر تم کیا کرو گے یہ بات سن کر وہ طالب علم حیران سا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت اس کے علاوہ میرے پاس سور کیا راستہ ہے میں پھر سے اس کا مقابلہ کروں گا تو اس بزرک نے کہا کہ اگر تم ساری عمر شیطان سے مقابلہ کرتے رہے تو خدا تک کب پہنچو گے تو وہ طالب علم خاموش ہو گیا بزرک نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم اپنے ایک جگری دوست کے گھر اسے ملنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارے اس دوست نے اپنے گھر کے سامنے ایک کتہ پہرے دار بنا کر بیٹھا رکھا ہے اور جب تم اپنے دوست کے گھر پر اس کو ملنے کے لیے اندر جانے کی کوشش کرتے ہو اور وہ کتہ تم پر حملہ کر دیتا ہے تمہارے پیروں کو کٹ لیتا ہے تو تم کیا کرو گے تو اس طالب علم نے کہا کہ میں کتے کا مقابلہ کروں گا اس کو بھگاؤں گا تو بزرک نے کہا اچھا بتاؤ اگر تم دوسری بار بھی اپنے دوست کے گھر جاؤ اور پھر وہ کتہ تم پر حملہ کرے تم کو کاٹنے کو دھوڑے پھر تم کیا گھر ہوگے تو اس طالب علم نے کہا میں پھر مقابلہ کروں گا اس کتے کو دنڈے سے ماروں گا تو اس بزرک نے کہا اگر تم تیسری بار اپنے دوست سے ملنے جاؤ اور وہ کتہ بار بار حملہ کرے پھر تم کیا کرو گے تو وہ طالب علم حیران ہو کر کہنے لگا کہ اب میرے برداشت کے باہر ہو جائے گا تو پھر میں اپنے دوست کو آواز لگاؤں گا کہ وہ باہر آئے اور وہ اپنے ظالم کتے کو سنبھالے کیونکہ یہ کتہ مجھے تمہارے پاس آنے سے روک رہا ہے تمہارے قریب آنے سے روک رہا ہے طالب علم کی یہ بات سن کر وہ بزرک مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہی رویہ شیطان سے مقابلہ کرتے وقت ہمیں اختیار کرنا ہے جب ہماری ساری تدبیریں ہم کو بچا نہ سکیں اور یہ شیطان ہم پر بار بار حملہ کرے ہم کو بہکائے ہم کو ورگلائے تو ہم کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کو آواز دینی چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ اپنے اس کتے کو سنبھالیے اپنے اس کتے کو روکیے یہ ہمیں آپ کے قریب آنے سے روک رہا ہے اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن یہ کتہ ہمیں بار بار کاٹ رہا ہے بے شک اللہ کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے شیطان سے ہم اکیلے میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہمیں اللہ کی مدد کی سخت ضرورت ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی سخت ضرورت ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور شیطان کے بیکاوے سے اور اس کے ورگلانے سے بچ سکتے ہیں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں